جی اسلام علیکم سرینڈز سرینڈ فورس آنا موونگ چارچ ان مگنیٹک فیڈ سے لیٹڈ ایم سی کیو دیکھتے ہیں سرینڈ سب سے پہلا ایم سی کیو ابھی ہم نے شورٹ کسٹر میں بھی سیکھ لیا ہے ایف دہ اینگل بیٹوین وی اینڈ بی اس زیرو دین مگنیٹک فورس ویل بی وی اینڈ بی میں اینگل زیرو ہو تو فورس کیا ہوگی تو سرینڈ یہ چیک کریں اگر وی اور بی میں اینگل زیرو ہے تو سائن تھیٹا میں پوٹ کریں گے ہم زیرو ڈگری سائن زیرو زیرو ہوتا ہے تو فورس ویل بی زیرو اس کے بعد سیکنڈ ایم سی کیو ہے سرینڈ کہ فورس آنا موونگ چارچ ان مگنیٹک فیڈ بی میکسیم فورس کو میکسیم کرنا ہے تو وی اینڈ بی میں اینگل کیا ہونا چاہیے تو سرینڈ فارمولے کے اندر اینگل یوز کیا ہوتا ہے سائن تھیٹا اب سائن تھیٹا کا آنسر ون تب ہاتا ہے جب اینگل ہم پوٹ کریں نائنٹی ڈگری ہے ٹھیک ہے تو فورس تب میکسیم ہوگی جب اینگل کیا ہو نائنٹی ڈگری ہو ٹھرڈ ایم سی کیو سرینڈ ایمپورٹنڈ ہے اس میں اس نے بولا ہے کہ ایک چار پارٹیکل کو ہم نے تھرو کیا ہے کسی اینگل پر مگنیٹک فیڈ کے اندر تو ان میں سے کونسی کونٹیٹی ہے سرینڈ جو کہ ایفیکٹ ہوگی تو سرینڈ وہ ہوتی ہے ویلاؤسٹری ٹھیک ہے ویلاؤسٹری جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے وہ اس کی چینج ہو جاتی ہے انرجی بھی وہی رہے گی چار تو کبھی بھی چینج نہیں ہوگا اور جو سپیڈ ہے اس پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا سرینڈ فورٹ ایم سی کیو ہے کہ دا یونٹ آف الیکٹک فیلڈ is نیوٹن پر کولم اور دیٹ آف مگنیٹک فیلڈ بھی is نیوٹن پر امپیر پر میٹر تو آپ نے یونٹ بنانا ہے ای اوبر بی کا یعنی ان دونوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں سمپلی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ڈیوائیڈ کریں ای اوبر بی یہ اس نے خود دیا نیوٹن پر کولم اور یہ نیوٹن پر امپیر پر میٹر ہوتا ہے نیوٹن نیوٹن سے کینسل یہ پر امپیر پر میٹر کو اپلے کہیں گے امپیر میٹر پر کولم میں لکھا جائے گا سمپل ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد نیسٹ ایم سی کیو ایسٹوانٹس کے مگنیٹک فورس جو ہوتی ہے جو کسی بھی چاہ پارٹیکل پر لگتی ہے جو مگنیٹک فیلڈ کے اندر ہو وہ پرپینڈکلور ہوتی ہے ویلوسٹی کے مگنیٹک فیلڈ کے الیکٹر فیلڈ کے یا بوت ولوسٹی اور مگنیٹک فیلڈ تو میں نے بتایا تھا کہ فورس جو ہوتی ہے وہ پرپینڈکلور ہوتی ہے بوت ولوسٹی اور مگنیٹک فیلڈ اس کے بعد اس نے بولا ہے کہ اگر ایک چارج اٹریسٹ ہے مگنیٹک فیلڈ میں تو فورس کیا ہوگی فورس زیروں نہیں ہے کیونکہ فورس کا فارمولا کیا ہے اے فیزی کوس ٹو کیو وی بی اگر وہ چار احس پہ ہے تو ویلوسٹی کتنی ہوگئی زیرو ویلوسٹی زیرو تو فورز زیرو ٹھیک ہے نیکس ایم سی کیوئی سٹوینٹ یہ دیکھیں ایم سی کیوئی ہے یہ بھی آپ لازمی تیار کریں گے دیکھیں اس نے اس نے بولا ہے جی کہ ایف ایف ون ایف ٹو آر فورس آن ایل فا پارٹیکل انڈ الیٹرون ریسپیکٹوی یہ بات ایپورٹنٹ ہے ایف ون اور ایف ٹو دو فورسس ہیں جو کہ F1 فورس ہے الفا پارٹیکل پہ اور F2 فورس ہے کس پہ الیٹرون پہ اور یہ دونوں مو کر رہے ہیں مگنیٹی فیلڈ میں تو بتائیں ان میں سے کون سا ریلیشن ٹھیک ہوگا کیا F1 F2 کے ایکل ہوگی F1 F2 سے گریٹر یا اس سے لیس یا پہ F1 جو ہے وہ فور ٹائم گریٹر ہوگی F2 سے تو اس کا آنسل سٹوئنٹ دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ بات کو نوٹ کریں پہلا چارج ہمیں دیا تھا پہلے آپ 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 پہلے اپنے آپ پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ پہلے 1.6 into 10-19 کی اور یہ اس کی سنگل ویلیو ہے تو چارج کونسا گریٹر ہے کیو ون کس سے کیو ٹو سے تو سٹوڈنٹ آپ نے ابھی فرمولا دیکھا ہے ایف ایز اگرس ٹو کیو وی بی اس کا مطلب فورس ڈائریکٹلی پروشنڈا ہے کہ اس کے چارج کے کیو ون گریٹر ہے پھر کیو ٹو سے اس لیے ایف ون ویل بی گریٹر دن ایف ٹو تو سٹوڈنٹ یہ تھے ہمارے ایم سی کیوز انشاءاللہ میں نے ہر چپٹر کے جو ہے وہ انڈ پہ بھی یہاں پہ میں آپ کو ٹوپک وائز ہر چیز سول کروا رہا ہوں تاکہ آپ کا کسی بھی ٹوپک سے لیٹڈ جو اے ٹو زی چیز ہے ٹھیک ہے اس کی بیسک اس کے فارمولاز اس کے یونٹس ٹھیک ہے ایم سی کیوز نیمریکلز ہم سب اے کی لیکچر کے اندر ایک پورا لیکچر بناتے ہیں جس پہ ہم اس کے اے بی سی ڈی پارٹ بنا کے وہاں پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں تو لیکن ایڈ دی اینڈ یہ تو ٹوپک وائز ہم سول کر رہے ہیں تو چپٹر کے انڈ پہ بھی میں نے لیکچر سیریز کے اندر تین سے چار لیکچر میں ریاض سے ہوتے ہیں جن کے اندر ہم لوگ اس چپٹر کے پھر مکسٹ ایم سی کیوز جو ہے وہ میں آپ کو سول کر کے دکھاتا ہوں تو وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ اس چپٹر کے انڈ پہ اسی طرح کریں گے جس کے اندر ڈیفرنٹ ٹوپکس مکس ہو کے آئیں گے اور ہم ان کے ایم سی کیوز ٹرائے کریں گے اپنے نالج کے مطابق اپنی میمری کے مطابق اس سے آپ کے ایم سی کیوز والا پورشن بھی بہت سٹرونگ ہو جائے گا اور آپ کے کنسیپٹ پر بھی جو ہیں وہ بہت ہی سٹرونگ ہو جائیں گے بہت انٹرسن سبجیٹ ہے جتنا اس کو پڑھ لیں گے چاہے وہ کوئی بھی سبجیٹ ہے جتنا بھی آپ کنسیپٹ پڑھیں گے کسی بھی چیز کو اتنا ہی وہ آپ کے لئے آسان آپ کے لئے بھی آسان ہو جائے گی اور آپ کے فرینڈز کے لئے گرکسی کو بتانے کے لئے بھی آپ کو اتنا ہی آسانی ہوگی آپ کو یاد کرنے میں بھی ٹائم کم لگے گا یہ فیکٹ ہے کہ اگر آپ کنسیپٹلی سٹرونگ ہو تو آپ کو یاد کرنے کے لئے اس چیز کو کم ٹائم چاہیے ہوتا ہے اگر آپ رٹا ماریں گے تو اٹومیٹکلی آپ کو اس کو یاد رکھنے کے لئے کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوگا تو آپ کو اٹومیٹکلی وہ ٹائم زیادہ لگے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ نے اگر چھے سبجیٹ تیار کرنے اور سبجیٹ کو آپ رٹا مار کے تیار کرتے ہیں اور وہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتا ہے تو اٹومیٹکلی آپ کے لئے ٹائم منیجمنٹ کا ایشو آنا شروع ہو جائے گا اور کسی بھی سٹوڈنٹ کے لئے سٹوڈنٹ لائف کے اندر ٹائم منیجمنٹ ہی سب سے وہ کی فیکٹر ہے جس سے اس کی تیاری کا پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کتنا تیار اپنے آپ کو کر سکتا ہے تو ڈونڈ خو فر دا رٹالائزیشن کنسپٹ سے پڑھئے میں کوشش کیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کنسپٹ سے ہی پڑھا ہوں کہیں پہ بھی اگر کوئی بات ہے تو میں نے کوشش کیا کہ آپ کو ڈیٹیل میں اس کو سمجھا سکوں میں لیکچرز کو بار بار سنیں ٹھیک ہے جو سٹوڈنٹس اس پہ نیو ہیں وہ میرے پچھے لیکچرز دیکھے پھر اس لیکچرز تک آئیں تاکہ ان کو فارملوں کا پتہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ جو سیکنڈ یئر اسٹوڈنٹس وہ فرسٹ یئر کی فضلی سے بلکہ ڈیفرنٹ بھی ہے سیکنڈ یئر میں اگر آپ کا پہلے دس ٹوپک نہیں آتے تو آپ کو اگلے دس ٹوپک سمجھنا مشکل ہو جاتے ہیں ہر ٹوپک ہر چپٹر بھی ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ ہے ایسا فرسٹ یئر میں نہیں تھا اس لیے آپ کو سیکنڈ یئر کی جو سٹریٹری ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم نیس لیکچرز جو ہے وہ کریں گے ای اور ایم ریشو آف الیٹرون چارج تو دا میس ریشو آف الیٹرون جو کہ انتہائی امپورٹنٹ لونگ کرسن ہے ہمارے چپٹر کا چپٹر اوورال سارا ہی امپورٹنٹ ہے اس میں آپ کوئی چیز بھی جو ہے وہ